آج ہمارا اور آپ کا حال یہ بن چکا ہے کہ ہم نہ قبر کے تعلق سے تیار ہیں نہ ہم نزا کے حوالے سے کچھ تیار ہیں نہ عالم برزق کے حوالے سے کچھ تیار ہیں اور میدان محشر جو پچاس ہزار سالہ دین ہے نا اس کو ہم اور آپ خالی رسموں پر تیاری کر رہے ہیں رسموں اور عادتوں پر تیاری نہیں ہوگی بلکہ حقیقت میں ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کو ایکسیپ کرنا ہوگا اور باقاعدہ اپنی زندگی میں اس کو وارد کر کے اس پر عامل بننا پڑے گا اب دیکھ لیجئے پوری دنیا لیول پہ جیسے ہی ماہ شوال کا چاند نظر آیا تو افتاری کا تو دن تھا نا اس دن یعنی چاند سے پہلے افتاری کا دن ہوتا ہے یعنی رمضان ہوتا ہے چاند نظر آنے سے پہلے تو افتاری یعنی مغرب سب نے پڑی اور جیسے اعلان ہوا کہ چاند نظر آ گیا اس دن ہماری پانچ صفوں میں سے تین تین صفے یا ڈیڈڈڈ صفے ہو گئی پتہ یہ چلا کہ ہم صرف اپنی عادت اور رسم کے مطابق آئے تھے اور جیسے وہ وقت پورا ہو گیا ہم اپنی عادت اور رسم کے خلاف واپس ہو گئے اور آپ میں سے کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہمیں قیامت کے دن یہ سوال ہوگا غریب نواز فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے پہلا سوال یہ ہوگا بندے بتا نمازیں کتنی پڑھ کے لیا اب یہ جو جملہ ہے نا اس کو ہم اور آپ آسان سمجھتے ہیں ہمارے یہاں تو گاڑی لے کے جا رہے ہو اور کوئی بہت بڑا سائب اگر روک لے اور وہ یہ کہہ دے لائسنس دیکھا اور لائسنس گھر پہ رہ گیا ہو نا تو جتنے ڈرائیوین لوگ کرتے ہیں ان کو پوچھے ایسے 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 لرزنے لگتے ہیں میں نے کہا ہمیں بیوانوں ہو چاہم کی تھی گیر چھے ہیں دیکھیں مولانا نہیں آلے وہ لوگ کھیچی لے ہیں ہمیں بولا تو نہ تھی بس وہ گینگے پھے پھے کرتا ہے میں کہتا ہوں جب ایک کھاکھی کپڑے والے کے سامنے پیشاب نکل جاتا ہے تو کیا رب کے سامنے یہ جواب دے دے گا یعنی اللہ کی بارگاہ میں اور ہم آپ جواب دیں گے اللہ جب اپنے انبیاء سے بھی ازراح محبت خطاب کرے گا اور سوال کرے گا حدیث شریف میں ہے کہ تمام انبیاء اور فرشتے بے ہوش ہو جائیں گے اب آپ سوچئے کہ وہ کتنا بھیانک وقت ہوگا اس میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں جو آپ کی اور ہماری سب کی سمجھ میں آ سکتا ہے